جی جناب السلام علیکم میرا نام احمد رحمان خان ہے اور ہم نیا نازم آباد جو ہے وہ آگئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا نازم آباد نے بارش کے دوران یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک مالک مکان کی جانب سے کہ اس کے گھر پر بجلی گر گئی ہے اور وہ بجلی بہت خطرناک جو ہے وہ گری ہے جس کی وجہ سے نہ صرف اس کے گھر کی بجلی یعنی کہ وائرنگ جو الیکٹرک وائرنگ ہے وہ شوٹ ہو گئی ہے بلکہ اس کا میٹر جو الیکٹرک میٹر ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ پھڑ گیا ہے تو ہم نیا نازم آباد کی جانب آگئے ہیں آپ کو اس گھر کی لوکیشن بھی دکھاتے ہیں اور یہ گھر بھی دکھاتے ہیں کہ اس کو کتنا نقصان ہوا ہے ہم نیا نازم آباد کے سی بلوک پر تو ہے وہ اس وقت موجود ہیں سی بلوک تک پہنچ گئے ہیں ہم یہ ان کا فوٹ سول گراؤنڈ ہے اس کے پاس یہ الیکٹرک کا ایک روم بناوا ہے یہاں تک ہم آگئے ہیں اور یہ ابھی میں نے پوچھا ہے کسی سے ایڈرس تو وہ بتا رہے ہیں جی یہ کونے والا گھر ہے جہاں پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے یعنی کہ یہ والا گھر بتایا ہے مجھے تو ویسے تو بظاہر یہ گھر باہر سے تو بلکل نورمل لگ رہا ہے اور کچھ ایسا لگ نہیں رہا کہ جیسے اس گھر میں جو ہے وہ کچھ ہوا ہے بظاہر تو نہیں لگ رہا ہے ویسے تو یہ صحیح ہے دیکھتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں بظاہر تو یہ گھر بلکل ٹھیک ہے دو سو چالیس گس کا گھر ہے غالباً ویسے تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے ابھی اندر چلتے ہیں اندر آپ کو مالک مکان سے بھی بات کر آتے ہیں بلکل اس وقت میں نیا نازعباد کے بلوک سی میں اسی گھر میں موجود ہوں جہاں پر افسوس تاک واقعہ ایک پیش آیا آسمانی بجلی گرنے کا دعویٰ جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے چھت سے جو ہے وہ پہلے ان کا جو ایک چبوترا باہر نکلا ہوا تھا اس کو ہٹ کیا اور اس کے بعد اس چھت پہ آئی ہے اور اس کے بعد اس بیٹ پر آرام کر رہے تھے صاحب ان سے بات کرتے ہیں جو کہ اس گھر کے مالک بھی ہیں انکل کیا ہوا تھا کیا واقعہ پیش آیا یہ صبح ایسا ہوا تھا کہ میں اٹھ کے وہاں باہر بیٹھا ہوا تھا بیٹا میرا یہ عمر سو رہا تھا یہاں پر تو ایک دم سے جو دھماکہ ہوا نا تو مجھے شوق سے ہوئے کہ اتنی تیز آباز کیسی ہوئی ہے تو پھر ایک دم سے اوپر سے بھائی بھائی بھی چلانے لگے تو میں اٹھ کے بھاگا دیکھا تو یہ سب دھواں دھواں ہو گیا تھا اندر ہی اور باہر نکل کر دیکھا تو وہ بلوکس وغیرہ گرے ہوئے تھے اور مجھے حساس ہو گیا تھے کہ آسمانی بجلی گریے گی اور جب یہاں آکے دیکھا تو یہ عمر سو رہا تھا تو یہ سب پوٹا ہوا پڑھا تھا جتنا بھی حصہ ہے یہ اور اس کے بعد جب باہر دیکھا پھر مہا میں گیا تو مہا بھی بلوک بڑے بڑے آر سی سی کے ٹوٹے ہوئے تھے اس کے بعد میں اندر گیا تو پورا اگر آپ دکھائیں وہاں پر تو پورا جو پرانٹ ایسی کا لگا ہے سارا دھواں سارے فیوزز اور سیوچز سارے اقدم سے پڑے تھے کہیں معلوم نہیں ہو رہا تھے کہ کہاں گرے جا کر یہ ہے یعنی کہ الیکٹرک وائرنگ بھی پوری اڑ گئی بلکل وہ مجھے تو یہ ایسی لگتا ہے کہ اندر اندر جو ہے وہ جل چکی ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کیسا ہے کیونکہ ابھی تک ہم رائٹ کھول نہیں سکتے میٹر کا جو مین ڈسٹیبوٹر فریم تھا ہمارا وہ بھی تقریباً بلاسٹ ہو چکا ہے لیکن گھر میں سب خیریت ہے اللہ حمدللہ گھر میں سب ٹھیک ہے خیریت ہے یہ کہ اللہ نے بڑا کرم کیا آپ کو دوسرے کمرے بھی اگر ہم دکھانا چاہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو مزید یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ دیکھ سکتے ہیں جی اے سی جو ہے اس کی وائرنگ ابھی بھی یہاں پر جو ہے وہ جلنے کی بدبو محسوس کی جا سکتی ہے یہ پورے سرکٹ بھی جلا ہے سرکٹ اے سی کا یہ سب جل گیا ہے وہ بھی جو تقریباً یہ جو ہے یہ رہ گیا باقی اس کی جائمیہ والی اندر سے کتنا ڈیمیج ہوئے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے ابھی یہ سب چیزیں گر گئی ہیں اور اندر سے وائرنگ اس کی بارے ڈیمیج ہو چیزی ہوتی ہے جی بالکل یہ جو ہے وہ لیکن خوشقسمتی کی بات یہ ہے کہ کم از کم گھر والے جو ہے وہ محفوظ ہیں ان کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ گھر کی وائرنگ پورے ڈسٹرپ ہو گئی ہے جی